السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک برک کے سرکاری ملازمین پنشنر فیملی پنشنر متوجہ ہوں آخری وارنگ ہے تیس ستمبر دوہزار چوبیس تک آئی بین اپ ڈیٹ نہ ہوئے تو تنخواہ اور پنشن بند کنٹولر جنرلہ پاکستان کا تازہ ترین مراسلہ ہے ہر صورت آئی بین اپ ڈیٹ کروانے ہیں ملک برک کے تمام سرکاری ملازمین کو بھی اور پنشنرز کو بھی یہ کل سرکاری ملازمین کے نمائندہ تنظیم بہاولپورٹ ٹیچر اسویسیوشن نے یہ خط لکھا ہے درخواست کی ہے اکاؤنٹہ جنرل پنجاب سے کہ ہماری تنخواہیں بند نہ کی جائیں ہمیں ٹائم دیا جائے دو ماہ کا اور جو اکاؤنٹ آفیس والے ہیں ان کا ٹائم بڑھایا جائے کیونکہ ہم نے اپ ڈیٹ کروا دی ہیں کچھ نے لیکن اکاؤنٹ آفیس والوں کی وزارت خزانہ کے دفاتر کی غفلت کی وجہ سے ابھی تک ہمارے اپ ڈیٹ نہیں ہوئے تو ہماری اگلے ماہ کی تنخواہ نہ بند کی جائے اور پنشنرز بھی بہت زیادہ پرشان ہیں تو آج کی ویڈیو بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حاضر سروس ملازمین نے آئی بینک کہاں اور کیسے اپ ڈیٹ کروانے ہیں پنشنرز اور فیملی پنشنرز نے آئی بینک کیسے اپ ڈیٹ کروانے ہیں ایک غلط فیمی ہے زیادہ تر ملازمین ڈریک بینکوں میں جا رہے ہیں پنشنرز بھی بینک میں جا رہے ہیں بینک کہتا ہے جی ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے نہ بینک کو اس کا پتہ ہے بینک نے تو آپ کو بھائے میٹرک کرنی ہے سال میں دو دفعہ نن میری سیٹیفکیٹ لینا ہے لائف سیٹیفکیٹ لینا ہے ان کا یہ کام ہے آئی بینڈ اپ ڈیٹ کرنا بینک کا کام نہیں ہے تو غلط جگہ پہ جا رہے ہیں اس لئے آپ کو پرشانی ہے کل ہم نے آپ کو خوشکبری سنائی تھی دو خوشکبری ہیں دی کل بڑھی ایک تو کنٹرولر میلٹی اکاؤنڈن نے وضع دے دی کہ دس ستمبر دو ہزار چوبیس تک جو فیملی پنشنرز ہیں ان کی پنشن تاہیات ہے یہ وضع ضروری تھی جی میں دو سال سے میرا یہ موقف تھا کہ کوئی بھی قانون کوئی بھی رول ری پروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو انہوں نے لیٹر لکھا یہ جو نوٹفکیشن جاری کیا تھا یہ والے دو سپیشل فیملی پنشن کا بھی اور آرڈنیری فیملی پنشن کا اس کی ورڈنگ میں عبام تھا اور یہ تمام جو بڑے بڑے لائر ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس کی ورڈنگ کے حساب سے تو دس سال بعد پنشن ختم ہو جانی ہے اسی لئے یہ وضع دینا پڑی میلٹی اکاؤنٹن کو اچھا ایک جو ہے وہ کنفیوین ہے لوگوں میں کہ بھائی یہ تو کنٹرولر میلٹی اکاؤنٹ کا یہ لیٹر ہے یہ جو انہوں نے وضع دی ہے تو کنٹرولر جنرل پاکستان کی جو انڈر آتے ہیں جہاں جو وفاقی ملازمین ہیں جو پنشنرز ہیں تو ان کے اوپر اس کا اصلاح ہوگا کیونکہ یہ تو دیفنس پیورٹ سیویلین کے لیے ہے نہیں بھائی یہ منشریہ فنانس سے کلریفکیشن کی ضرورت نہیں محسوس کی کنٹرولر میلٹی اکاؤنٹ نے بھی اور کنٹرولر جنرل نے بھی اب انہوں نے یہ وضع دے دیئے تو یہ وضعات کافی ہے اب آپ کو مبارک ہو آپ کی پنشن تحیات ہے ایک اور کل خوشخبری تھی بڑی لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ کیا ہے شاندار فیصلہ کہ ایک بیوہ تھی ان کو ملازمت ملی تھی ان کے مرہوم شوہر کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے تھے اور ان کی جو پی ایم ایسسٹر پیکج کی وجہ سے ان کو ملازمت ملی انہوں نے دوبارہ شادی کر لی تو ان کی وہ ملازمت سے ان کو برطرف کر دیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ جی دوبارہ شادی کر لیتی ہے عورت تو یہ تو اس کا حق ہے اس سے وہ آپ جو اس کی نوکری ہے وہ برقرار رہے گی لیکن ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا فیملی پینشن بھی اب بانہ نہیں ہوگی اگر دوبارہ شادی کر لیتی ہے نہیں پینشن باندھو جائے گی اسی طرح کچھ بیٹی ہیں جو غیر شادی شدہ بیٹی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہماری بھی اگر شادی ہو جاتی ہے تو ہماری پینشن جاری رہے گی یا باندھو جائے گی نہیں پینشن فیملی پینشن باندھو جائے گی پینشن کا لیتر رول ہے یہ جو تنخواہ جو آپ کی نوکری تھی وہ برقرار اگر آپ کوئی مل چکی آپ ریگولر ہو چکے ہیں تو نوکری برقرار رہے گی فیملی پینشن باندھو جائے گی اس کا لنک دے دوں گا تسلیم کیا جاتا ہے یہ نمبر آپ کے چک بک پر لکھا ہوتا ہے اور آپ نے چک بک نہیں بنوائی ہوئے تو یہ نمبر آپ اپنے بینک سے بھی لے سکتے ہیں آپ نے یہ بینک سے لے کے یا چک بک سے لے کے بھرنا کہاں ہیں یہ دو میں آپ کو جو فام ہے یہ بتاتا ہوں اچھا جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے تو یہ پہلے دوہزار بیس کا لیٹر ہے یہ دیکھیں ایکاؤنٹ ہے جنرل آپ پاکستانی بنیو یہ کہا گیا تھا آئی بی این اپ ڈیٹ کروائیں لیکن پھر بھی ڈھانٹ رکھی گئی یہاں پہ بھی ڈیڈ لائن تھی پندر اکتوبہ تک کی اچھا کچھ نے نہیں کروائے ملازمین نے خود نہیں کچھ کرنا ہوتا جو اب سرکاری ملازم ہے آپ نے کہا آپ پہ اپ ڈیٹ کروانا ہے آپ نے اکاؤنٹ آفیس میں نہیں جانا بینک نہیں جانا آپ نے اپنے ادارے میں جو آپ کی اچار بنا ہوئے ہیں وہاں پہ اپنا یہ آئی بی این اپ ڈیٹ کروا دینا ہے ان کا کام ہے آگے اکاؤنٹ آفیس میں جانا آپ نے اکاؤنٹ آفیس ڈریک نہیں جانا آپ نے بینک ڈریک نہیں جانا کہیں پہ بھی آپ نے خود ڈریک نہیں جانا اچھا دوسرا پنشنرز کی یہ پنشنرز یہ ٹرانسفر ہوئی تھی یہ لیٹر ایچ چین جنوی دوہزار اکیس کا اور اسی وقت ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آئی بی اپ ڈیٹ کروائیں کچھ کی اپ ڈیٹ ہے کچھ نے نہیں کروائے اب پنشنرز کے لیے یہ فارم ہے اگر آپ پنجاب سے ہیں تو یہ اکاؤنٹ جنرل پنجاب کا یہ فارم ہے یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے نیم آف پنشنرز این ای سی لکھنا ہے پرسنل نمبر جو آپ کا پی پیو نمبر ہے وہ لکھنا ہے جی میل اڈریس لکھنا ہے ٹائپ آف پنشن آپ کون سی لے رہے ہیں سیلف پنشن ہے یا فیملی پنشن ہے ڈیپارٹمنٹ آپ کا کون سا تھا جس کی آپ پنشن لے رہے ہیں اکاؤنٹ نمبر جو ہے آپ کا اکاؤنٹ ٹائٹل کس کے نام پہ اکاؤنٹ بنا ہوئے اور اکاؤنٹ نمبر پورا یہاں پہ اور آئے بھی آئے نمبر اور بینک برانچ آپ اور کوڈ جو بینک آپ کی جہاں سے آپ کی پنشن جس میں آپ کی آتی ہے اس کا پورا اس کا کوڈ نمبر بھی بینک کا اور اس کا بینک بھی اڈریس بھی اور اکاؤنٹ سٹیٹس آپ کا کیا ہے اس وقت یہ آپ نے بھر کے جمع کرا دینا ہے یا اگر آپ ملک بھر کے کہیں سے بھی آپ یہ اردو میں فارم ہے یہ بھی دے دوں گا آپ نے یہ فارم پھل کرنا ہے یہ یہاں پہ اوپر اکاؤنٹ جنرل پاکستان جسٹرک اکاؤنٹ آفیس کون سا ہے آپ کا یہاں پہ آپ نے گزارش ہے کہ میں حکومت پاکستان جو بھی یہاں پہ محکمہ ہے آپ کا کب سے آپ پنشن لے رہے ہیں یا لے رہے ہیں نام لکھنا ہے والدیت لکھنا ہے شناختی کار لکھنا ہے پرسنل نمبر لکھنا ہے آئی بین نمبر لکھنا ہے اور آپ نے یہاں پہ نام زوجیت تستخط کر کے یہ ساتھ کہا کہ آپ نے منسلک کرنا ہے کاپی شناختی کار کی پنشن سلپ چیک بک کی فوٹو کاپی جس بینک کا اکاؤنٹ میں پنشن کریڈٹ ہوتی ہے یہ یاد رکھیں اور ساتھ میں اکاؤنٹ منٹینس سارٹیفیکیٹ یہ بھی آپ کو بینک سے ملے گا یہ چیزیں آپ نے یا تو آپ نے چیک بک کی کاپی لے دی ہیں یا اکاؤنٹ منٹینس سارٹیفیکیٹ لے نہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ جمع کرا دیں گی اگر آپ نے یہ دیکھیں اگر یہ فارم برات اس میں پھر چونکہ آپ نے ساری چیزیں یہاں پر لکھ دینی ہے پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی صرف کاپی آف سین ایسی جمع کرانی ہے اچھا آپ کچھ پنشنز کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ کہیں اور رہتے ہیں یہ بڑا سوال ہے کہ ہم لاہور میں ہیں اور ہمارا جو جہاں سے ہماری تنخواہ آتی ہے وہ کراچی میں ہے یا ہم کراچی میں ہیں اور ہماری تنخواہ فیصلہ باس سے آتی ہے باولپور سے آتی ہے پنشن تو کیا ہمیں خود جانا ضروری ہے نہیں جی آپ کو خود جانا ضروری نہیں ہے یہ فارم فیل کر کے آپ کہیں بھی بھی جمع کراد کسی کے دھروی بھی جمع کرادیں اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں ہے تو آپ کسی اور جانے والے کو اس کو جو ٹی سی ایس کریں اچھا دیریکٹ اکاؤنٹ آفیس میں ٹی سی ایس نہ کریں وہ آپ رول جائیں گے کسی بھی جانے والے کو یہ ٹی سی ایس کر دیں وہ آپ کو وہاں پہ جمع کرادے گا آپ کا اپنا جانا ضروری نہیں ہے لیکن کروانا ہر ضرورت میں ضروری ہے اچھا پھر پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا صرف پنجاب والے کروائیں گے کیونکہ یہ زور شور پنجاب میں ہے جی اس وقت سب سے زیادہ شور تو پنجاب میں ہے اکاؤنٹ آجنرل پنجاب کی طرف سے اس لیے یہ جو نرخواست بھی کی گئی ہے یہ پنجاب اکاؤنٹ آجنرل پنجاب کو کی گئی ہے لیکن کروانا سب کو ہے اس لیے جو پنشنرز ہیں کہیں پہ بھی ملک بھر کے پنشنرز ہیں آپ بھی یہ لازمی اپ ڈیٹ کروا لیں آپ کے اوپر بھی یہ ولی لازمی آئے گی تو اس میں مشکل بھی کوئی نہیں ہے یہ فارم فل کر کے آپ نے اپنے اکاؤنٹ آفیس میں سبمیٹ کر دینا چینل بھی نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اپ ڈیٹ رہیں گے اللہ حافظ